اسلام علیکم ناظرین ہم نے آئی ہے تین مارچ دوہزار سولہ کو اس کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا تقریب کاری اور سی پیک کو نقصان پہنچانے کا ٹارگٹ اس کو سونپا گیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلے کہ گلوشن نے تمام الزامات کو قبول بھی کیا ہے جس کے بعد اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے اسی والے سے پروگرام میں آج ہم بات کریں گے کہ پھانسی کی سزا تو سنا دی گئی ہے آنے والے دلوں میں اس کا کیا ردعمل ہوگا اس پیسلے کے کیا اثرات پڑیں گے انڈیا کی جانب سے اس کا کیا ردعمل سامنے آئے گا اسی والے سے پروگرام میں آج ہم بات کریں گے پروگرام میں مجھا جے جوئن کیا ہے میا حبیب صاحب نے اور آغا باکر علی صاحب نے جو کہ سینئر تدیاکار ہے آپ دونوں مہمانوں کو سٹوڈیوز میں میں خوش آمدید کہتی ہوں آغا صاحب شروعات آپ سے کرتی ہوں کس طریقے سے دیکھتے آپ آج کی بڑی خبر کو بڑی اہم ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے کلبوشن کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا اکثر ہی ہم نے سنا ہے کہ کلبوشن کا معاملہ ہے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا جا رہا کلبوشن کو سزا نہیں ہو رہی لیکن آج فائنلی جو فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کلبوشن کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے کیا آپ رد عمل دیں گے جی آپ نے مجھ سے دیکھیں یہ بڑی دیر سے ایک بات جو ہے وہ اس طرف چلی آ رہی تھی اور بہت ساری چیم گوئیاں جو ہے اس کے اوپر بھی سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے تھے آپ جانتے ہوں کبھی شہادت کی بات کی جاتی تھی کبھی دوزیر کی بات کی جاتی تھی کہ پاکستان نے قوامے میں تعدہ جو ہے وہاں پہ ان کا ایک ڈوزیر جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اب جو اس وقت ایک وقت سے اب تک جتنا اس وقت وقت لگا آپ کو یاد ہو کہ ہمارے آپ کے پچھلے جو پروگرام تھے ہم نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے خلاف بہت انکریمنیٹنگ شہادت موجود ہے ہاں ہوگا یہ کہ اس شہادت کو کس طرح سے صفحہ مسل کے اوپر لے کے آیا جاتا ہے اور وہ سٹیکھولڈر جو پاکستان کے لیے پروبلمز کر سکتے ہیں اس کو کیسے پلگ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے آپ جانتے ہوں کہ پھر ان کا ایک ڈوزیر جو ہے وہ پیش کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے یونیٹڈ نیشنز اقوام متحدہ میں اور وہاں پہ پھر ساری ایویڈنس جو ہے وہ وہاں پہ بتائی گئی تاکہ وہاں پہ جو انڈیا سٹیکھولڈر ہو سکتا ہے کچھ اور ادارے جو سٹیکھولڈر ہو سکتے ہیں جس کے اوپر پاکستان کے اوپر منفی اثرات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے تھے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ساری چیزیں منیج کی گئیں اپنا کیس وہاں پہ پلیڈ کیا گیا تو پھر الٹی میٹلی اب فیصلہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ سادر فرما دیا گیا میاں حبیب صاحب آپ کا بھی رد عمل جاننا چاہوں گی اس حوالے سے آپ کے کہتے ہیں اہم دولپمنٹ آئی ہے فیصلے کا سب کو انتظار تھا اور آج فائنلی جو رو کا ایجنٹ ہے کلبوشن یادیف اس کو پھانسی کے تختے پر لٹکنے کی سزا سنا دی گئی ہے کیا کہیں گیا صبح آپ نے کہا کہ فیصلے کا سب کو انتظار تھا تو وہ کسی اور فیصلے کا انتظار تھا یہ تو چانک سر اس فیصلے کا انتظار تھا اکثر ہی جب بات کی جاتی تھی انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے یا پاکستان میں کسی تقریب کاری کے حوالے سے تو کلبوشن کا جو محملہ ہے یہ اکثر ہی زیر غور آتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عالمی سطح پر یہ ایک مسئلہ اٹھایا جا رہا تھا اور یہ ایک بڑی ڈیویلیمنٹ تھی اس کا پکڑے جانا بھی اور پھر اس کے سارے نیٹورک کا انکشاف ہونا یہ ایک کچھ چھوٹی بات نہیں تھی اور یہ ان کے حاضر سروس جو ہے وہ نیوی کے افیسر تھے تو یہ ایک بڑی ڈیویلیمنٹ تھی اور یقینا لیکن اس پر جو ہے وہ کیس کی سمار کے بارے میں مقفی رکھا گیا تھا اور آج اچانک جو ہے وہ ان کو سزا سنائی گئی ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہے یہ بڑی سزا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چونکہ اس پر دونوں ملکوں کے تلقات کا انحصار بھی ہے اور آگے کی ایندہ کا جو ہے وہ روڈ میپ بھی تیع ہوتا ہے ان باتوں سے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان نے کوئی بہت بڑا فیصلے کر لیے ہوئے ہیں اور اس پر جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ ہماری سیول گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر بلکل خموشی اختیار کیے ہوئے تھی اور حالانکہ مخالف سیاسی جماعتوں نے اس حوالے سے وزیراعظم صاحب کو خاص کر کے کہا تھا کہ وہ ایک دفعہ ہی کلبوشن کا نام لے لیں لیکن چونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ بتائی نہیں جاتی اور اس حوالے سے بھی بعض بڑے اہم معاملات تھے جن کے بارے میں لبکشائی نہیں کی جا رہی تھی بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص وقت میں یہ وقت ٹائمنگ اس کی بہت زبردست ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی دو دن سے ایک بہت اہم معاملہ جو ہے وہ زیرے بحث ہے جس میں پاکستان کے ایک ریٹائر کرنل جو ہے ان کو ٹریپ کر کے جو ہے نپال سے اغواہ کیا گیا اور میری معلومات کے مطابق وہ ان کو اغواہ کر کے جو ہے انڈیا پہنچا دیا گیا اور انڈیا کے جو حساس ادارے ہیں وہ اس میں ملووث ہیں ان کو بقیدہ طور پر ایک بین القوامی سازش کے تحت اور اس میں ایک بین القوامی نیٹورک استعمال کیا گیا اس کے تحت ان کو ایک نوکری کا جانسہ دے کر جو ہے نپال بلوایا گیا اور وہاں سے پھر ان کو اغواہ کر کے وہاں بھارے لے جایا گیا ہے تو وہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید انڈیا جو ہے کلبوشن یادیب کے بدلے میں وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے کرنل حبیب کو تو پاکستان نے بہت میرا خیال تیزی کے ساتھ کام کیا ایک تو یہ ساری سازش یہ ہوتی وہ عالمی سطح پر اجاگر کی ہے لوگوں کو بتایا ہے رائے آما کے سامنے رکھ دی ہے سارا مسئلہ اور ان کے کرنل صاحب کے یہاں سے جانے کا اور ان کے ٹکٹ اور باقی سارے معاملات اور جو جو نیٹورک استعمال ہوا ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے جس طریقے سے انڈیا نے بھونڈی یہ کوشش کی ہے تو دوسری طرف یہ ہم نے ظاہر کیا کہ ہم کسی سمجھوتے پر نہیں آئیں گے اس معاملے میں اس معاملے میں پاکستان کا سکتہ ہے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ ڈائلاغ کی طرف آئیں ہمارے ڈائلاغ اصول کے تحت ہیں کشمیر کے مسئلے کو مدنظر رکھیں تو ہم ڈائلاغ کرنے کے لیے تیار ہیں ورنہ پاکستان نے اشارہ دے دیا ہے کہ اب کسی بات پر کوئی کمپروائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی ملک کے سلامتی پر کسی قسم کا کوئی پریشر قبول نہیں کیا جائے گا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا انٹرلاشنلی ایک اچھا میسیج کرنے ہوئے ہوا ہے آقا باکستان صاحب باپس آپ کی طرف آتی ہوں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اکثر یہ بھی تاثر پایا جاتا تھا وزیراعظم صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب بھی کلبوشن کا نام لینا ہوتا ہے تو وزیراعظم صاحب کے زبان سے جو ہے کلبوشن کا نام نہیں نکلتا آج کس پیسے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاثر اب ختم ہو جائے گا جی دیکھیں یہ بات کہنا کہ ان کے لب پہ کسی کا نام آتا ہے یا نہیں آتا اس کو رول آٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے بنیادی طور پہ کلبوشن جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے مہت میں کا وہ ملزم ہے تو الٹی میٹلی وہاں سے جب لب کشائی ہوتی ہے یا کچھ ایوی دیس جو ہے جو ان اداروں کے پاس ہوتی ہے وہیں پہ اس کو اپریز کیا جاتا ہے وہیں پہ اس کے ڈسیاں لیا جاتے ہیں جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ اس کو ادارے جو ہے اس کو خاص اداروں نے جو ہے وہ سزا دی ہے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پرائم نیسٹر جو ہے ان کے انڈیا کے ساتھ جو ہے یا انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو اس لیے وہ اتناب کرتے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے سیاسی سطح پر کچھ ایسے بیانات جو ہیں وہ ضرور آنے چاہیے جو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے پرائم نیسٹر جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی بیان جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے یا آئے گا اور وہ بتائیں گے کہ ادارے ہمارے کس حد تک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمارے ہاں کوئی بھی ملزم جو ہے وہ کیفرے کردار کو پہنچنے سے نہیں بچ سکتا ٹھیک ہے آقا باکر صاحب آپ نے کہا کہ پرائم نیسٹر صاحب کی جانب سے کوئی نہ کوئی پیغام آنا چاہیے اگر ان کے جانب سے اب بھی کوئی پیغام نہیں آتا تو اس کو کیا سمجھ جائے دیکھیں پھر بھی میں سوالات جو ہیں وہ اس کے اوپر ضرور موجود ہیں کہ ان کی طرف سے جو کہ وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹیو ہیں تو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے انہیں ایکسپلین کرنا چاہیے چاہے وہ اداروں کے نام کے اوپر ایک جو ہے وہ کریں لیکن سبب میں آپ ایک اور بات بتاؤں کہ اس کا جو جو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے میں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک کشمیری جو آہ وہ لیڈر تھے گورو غالبن جو ان کا نام تھا ان کو بھی سزا دی گئی وہاں پہ فانسی دی گئی بہت سارا پریشر تھا ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا اپنا کام ہر جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی بات کی وہ جو کرنل صاحب نپال سے ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ابھی اس کی جو ہے وہ شہادت کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ٹریک کر کے جو ہے وہ لائے جا رہا ہے بدقسمتی اور علمیہ جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان یہ ہے کہ دونوں ممالک میں خاص طور پر پاکستان کی حد تک ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی شہادتیں موجود ہیں جس کے اندر راہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہے آپ کی پوری کی پوری جو ویسٹن پٹی ہے اس کے اندر بیسیکلی ایک اکٹوپس پالسی ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کس کے طرح سے سی پیک ہو یا پاکستان کی مضبوطی ہو یا پاکستان کی سالمیت ہو کس کے طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا جو ٹکل ڈاؤن یا اس کے اثرات جو ہیں اس فیصلے کے وہ کیا ہوں گے کیا انڈیا اس کے اوپر ریاکٹ کرے گا جیسے کرنل جو ہیں پاکستانی کرنل جو ہیں ان کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا یا وہاں پہ ان کو اغواہ کیا گیا ابھی اور اس طرح سے کون سیاسے واقعات ہوں گے تاکہ وہ اس کو کلبوشن کی جو ایویڈنس ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کانٹر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کی خفی ایجنسی راک ایجنٹ ہے کلبوشن جس کو اب بفانسی کی سزا سنا دی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کس طریقے کا ریاکشن شو کرے گا اس پہ میں توکو کر رہا ہوں بہت خوفناک ریاکشن آئے گا اس کی طرف سے اور خاص کر کے وہ دیکھیں عالمی برادری کو جو ہے وہ پاکستان پر دباؤڈ ڈالنے کے لیے مجبور کرے گا اور مختلف حربیں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی جس طرح کہ ہمیں خدشہ ہے اور ہمارے بعض اداروں کو بھی خدشہ ہے کہ جو کرنل حبیب ظاہر اغواق ہوئے ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اور کوشش کی جائے گی کہ ان کے بدلے میں ان کو چھڑوانے کے لیے کوئی ایسا سمجھوتا لے کے آیا جائے یا کوئی ایسی تجویز سامنے لے کے آئی جائے لیکن اس سزا کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی سوش سمجھ کے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کمپرومائز کی طرف نہیں جانا چونکہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ بہت ایشو بنا ہوا ہے اور وہاں ایک تحریک ازادی بڑے جوبن پر ہے تو اگر پاکستان ایسے حالات میں کوئی کمپرومائز کرتا ہے یا کوئی ڈائلاغ کا کشمیر کے علاوہ کوئی حال نکالتا ہے تو پھر وہ ازادی کشمیر پر بہت افیکٹ ہوگی تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ اگر ان کو کلبوشن یادیو کو فانسی کی سزا دی گئی ہے تو یہ ایسے راہ چلتے نہیں دی گئی یہ جس طرح میں نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ بہت زبردست ہے تو یہ بڑی سوش سمجھ کے اور پاکستان نے اس بارے میں مکمل اپنی تیاری کر کے اس کو سزا دی ہوگی کیونکہ انہیں پتا ہے چونکہ ان کا یہ بہت ہی خاص جس طرح کے انڈیا کا جس طرح کے امریکہ کا ریمنٹ ڈیوز تھا اس پر ہم نے کمپرومائز کر لیا تھا چونکہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک اور پاکستان کے عوام جو ہے اس حوالے سے بہت جذباتی ہیں وہ اس حکومت کو کبھی معاف نہیں کریں گے جو اس قسم کے معاملات جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ کسی سمجھوتے کی طرف لے کر جائیں گے تو لہذا ہمیں جو ہے آپ کہہ دیں کہ پاکستان اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے پوری تیاری کی ہوگی آغام صاحب آپ کے طرح میں آتی ہوں کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان اس وقت تیار ہے منٹلی طور پر اور جو یہ فیصلہ آیا ہے پاکستان اپنے آپ کو ڈیفنڈ کر سکتا ہے عالمی سطح پر دیکھیں میں نے جیسے پہلے ارض کیا کہ پاکستان اس کو پہلے ہی عالمی سطح پر بہت حد تک جو ہے وہ ڈیفنڈ کر چکا ہے پاکستان اپنا کیس جو ہے وہ عالمی سطح پر پلیڈ کر چکا ہے جس طرح میاں حبیب صاحب نے بات کی نا کہ عالمی سطح پر اب انڈیا کے جانب سے جو رییکشن آئے گا ظاہرے بات ہے کوشش ہے کی جائیں گی عالمی سطح پر بھی یہ کہا جائے گا کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جائے پاکستان پر پریشر ڈالا جائے تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ عالمی سطح پر بھی اپنے آپ کو ڈیفنڈ کر سکے جی دیکھیں ہمیشہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جس میں کوئی سیاسی اناثر اگر موجود ہوں اگر کوئی سیاسی مقاصد جو موجود ہوں تو بہت ساری ایسی نگوشیشن جس کی طرف میاں صاحب اور آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں بہت ساری ایسی نگوشیشن وہ دیکھی جا سکتی ہیں یا نورملی لوگ جو ہیں وہ دیکھا کرتے ہیں لیکن اس کیس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے لیے عوامی جو رائے ہے اس کے پیشے نظر اس سے پیچھے ہٹنا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا اور یہ قطن نہیں ہوگا کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ان 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 کارنر سے جہاں سے پاکستان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پریشر آ سکتا ہے اس کو بتائیں کہ ہمارے اوپر کتنا پریشر ہے ایجاز چودری صاحب آپ کے بات میں واپس آتی ہوں اس وقت ایجاز چودری صاحب نے مجھے جوئن کیا ہے پی ٹی آئی کے سینئر آنما ہیں ان کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ ایجاز چودری صاحب پروگرام میں مجھے جوئن کرنے کے لیے ایجاز چودری صاحب کلبوشن یادیف کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس حوالے سے کلبوشن کو فانسی کی سزا سنا دی گئی ہے کیا ردعمل دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے ضرور پورے کر لیے جائے ہوں گے اور پروشن یادیف میں جتنا یعنی سارے انکشافات کیے تھے ایک دفعہ تو کیا اسے متعدد دفعہ پھانسی دی گئی چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو لوگ انوالد ہیں وہ بھی غدداری کے زمرے میں آتے ہیں تو غدداری کے سزا موت ہے پاکستان کے اندر ان کو بھی یعنی کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر دو تین نام ایسے ہیں جس طرح پچھلے دنوں یعنی الطاف حسین کا نام تھا پھر ازہر بروچ کا نام ہے میں نہیں سمجھتا کہ صرف کلبوشن یادیف یہاں پر جو جو لوگ اس کے علاقار بنے ہیں ان کو بھی سپیر نہیں کیے جانا چاہیے اور یہ ایک نشان عبرت بننا چاہیے جو پاکستان سے غدداری کرے گا جو پاکستان سے اس کی ظالمیت کو نقصان پہنچائے گا اس کے لیے کوئی جگہ پاکستان کے اندر نہیں ہے اور اس سے اوپر فوراً عمل درامت بھی ہو جانا چاہیے اجاز چودش صاحب آپ نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں اور قومی سلامتی پر کوئی بھی کمپرومائس نہیں کیا جائے گا آنے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کلبوشن کا جب معاملہ آتا ہے کلبوشن کا جہاں پر نام لینا ہے وزیراعظم صاحب کے مو سے کلبوشن کا نام نہیں نکلتا آپ جو یہ اہم فیستہ آیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پیستے کے بعد یہ والا تاثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا میرا خیال ہے اس کا وزیراعظم سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی درجے میں بھی کوئی تعلق آپ جوڑ سکتی ہیں کسی صورت میں بھی وزیراعظم کا نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں یعنی قانون اور آئین کے تحت ملٹری کورٹس بنی ہیں تو اس کا گیس تو وہیں پہ گیا ہے اور جو سرسری کا تعلق وزیراعظم کا باقی چیزوں کے ساتھ ہے ویسے ہی ہے باقی یہ پاک فوج کا اور ملٹری کورٹس کا سیسلہ ہے اور یہ انہی کیوں اس کا کریڈٹ جاتا ہے کسی قدار کو کبھی بھی سپیر نہیں کی جانا چاہیے اجاز شہدر صاحب کیا کہیں گے انڈیا کی سوچ کے بارے میں سب آگاہ ہیں انڈیا کے اوچ حد کرنے جو ہیں پاکستان کے خلاف پلاننگ سب کے سامنے ہے یہ اہم فیصلہ ہے انڈیا کی خفیہ ایجنسی رو کا ایجنڈ اے کلبوشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے جانے سے اب کیا ریکشن آ سکتا ہے دیکھئے میں آپ سے ارز کرتا ہوں انڈیا کی طرف سے ہر قسم کے ریکشن کے لیے ہمیں تیار رہنے چاہیے اور ہم کسی صورت میں بھی انڈیا سے دب کے زندگی نہیں گزار سکتے نہ گزارنا چاہیے اس کا ماضی میں ذرا سے بھی ان کے ساتھ امید لگا لینے کا تجارت کی یا اور یعنی کلچرل ایکسچینجز کی اس کا ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے ہمیں یعنی بقائے باہمی اور برابری کی بنیاد پر ان سے گفتگوش شنید جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے لیکن جو پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کے حوالے سے جرم کرتا ہے اسے کسی طرح سپیر نہیں کیا جا سکتا اس لئے میں سمجھتا ہوں جو بھی ردی عمل ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنے چاہیے اس وقت جو رجیم بھارت کے اندر بالخصوص حکمران رجیم ہے وہ تو بالکل یعنی ایک ہوتا ہے نا جو بھارت نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا جو سیکلر سٹیٹ ہے وہ تو اس وقت ہندتوہ کے پیروکار ہیں اور وہ پوری دنیا کے اندر ہندویزم کو نافذ کرنے چاہتے ہیں آپ روز دیکھیں کل جو تصویر ہے بلکہ آج جی سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہوئی ہے حسینہ واجد کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کے پاس منظر میں اگر آپ نے نیرل دیکھا ہوگا تو اس میں پاکستانی جرنیل جو ہے سرنڈر کے اوپر دفت کر رہا ہے اور ساتھ جنرل ججید سنس نروڑا بیٹھے ہوئے ہیں چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ اپنی پوری شرم ناغ ڈھٹائی کے ساتھ سامنے ہے اس کے ہمیں کسی صورت پر بھی پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے اور اپنا جو یعنی اس کے فانسی کے عمل درامت اسے فورن کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ اٹھائش ہیں اسے کٹھائرے میں لے چاہیے یہ بتائیے گا اجاز چودری صاحب کے بھارت کی لابنگ کے حوالے سے تو ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ بھارت جو ہے پاکستان کو دشدگرد ملک جکلیر کرنے کے لئے یا پاکستان کو نیچا دکھانے کے لئے نت نئے حد کرنے جو ہے وہ اپنا آتا رہتا ہے پاکستان کے اگینس جو بھارت کی لابنگ وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ دکھائی دیتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی پاکستان کے پاس بھی بھارت کے حوالے سے ویسی ہی لابنگ موجود ہے یا مزید دہتری کے لئے کیا کرنا چاہیے دیکھیں ہماری لابنگ بہت کمزور ہے پھلکل میں تو اس پہ ہم سفاردی محاصل کے اوپر کمزور ہیں ہم اپنی لابنگ کے اندر کمزور ہیں جتنا ظلم اور بربریت کشمیر کے اندر گزشتہ جولائی سے سات جولائی سے جس دن پہلا شہید نوجوان ہوئے اس سے لے کے آج تک جس قدر ظلم تشمیر کی بابی کے اندر ہو رہا ہے کس کو نظر نہیں آ رہا لوگوں کو نوجوانوں کو مردوں کو غورتوں کو لڑکیوں کو لڑکوں کو پیلٹ گن سے اندھا کر دیتے ہیں اور یعنی سینکرون لوگ اس ایک آٹھ دس مہینے کے عرصے کے اندر شہید کر دیئے گئے ہیں کل ابھی واقعہ ہوا ہے آٹھ شہدہ ہیں اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عالمی برادری کے اندر ہم اپنا امیج جو ہے وہ ٹھیک طرح پیش کر سکتے ہیں پاکستان کے شہروں کے اندر پاکستان کی چھاؤنیز کے اندر پاکستان کی مسجدوں پاکستان کے مزاروں کے اوپر یہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں ان کا بھی کنیکشن وایا کابل سے دلی جا کے جھوڑتا ہے اس لیے میں سمجھ کہ بھارت کو بیفٹنگ آنثر دینا چاہیے اور باتشیف بھی جاری رکھنی چاہیے انہوں نے کہنا چاہیے کہ قانون کے اوپر عمل درامت ہوگا اور کسی صورت میں بھی کسی حیث آدمی کو سپیر نہیں کیا جائے گا کہ جو پاکستان کے خراف حضرداری کا مرتقب ہوگا اجاز شہد صاحب آپ نے کہا کہ ہماری لابنگ جو ہے بھارت کے حوالے سے وہ ویک دکھائی دیتی ہے بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا ہمارے حکمران یہاں پر آپ کو سجیدہ دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے یہ والی جو رجیم ہے جو شریف فیملی کی یہ تو آپ کو پتا ہے ان کا بھارت کی طرف بڑا ٹیلٹ ہے موڈی کی طرف بڑا ٹیلٹ ہے ان کے ان کے فیملی مراسے میں آپس میں تعلقات ہیں شادیوں پہ آنا جانا توفر تائف دینا ان سے تو کوئی توقع نہیں رکھتے ہم لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ سے ہم پیل کرتے ہیں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے پانی کے درپیہ ہے تاکہ پاکستان کی زمینوں کو بنجر کر دے اور ہمیں کسی صورت میں بھی ایک عبرمندانہ زندگی اور سانس نہ لینے دے کیا کیا جا سکتا ہے کیا یہ جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مستقل وزیر خارجہ ہو وزارہ مملکت بھی ہوں خارجہ محاذ کوئی چھوٹا محاذ نہیں ہے پھر جو پارلیمنٹ کی امور خارجہ کی کمیٹی ہیں پارلیمنٹ ان کو پوری طرح ایکسیب ہونا چاہیے اجازت چوجی صاحب ان کو اپنے موقع سے آگاہ کرنا اجازت چوجی صاحب یہ جانا چاہوں گی کہ ایک سال رہ گیا اندخابات میں آپ کی پارٹی کے جانب سے کیا تیاری کی گئی ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کی جانب سے وزیر خارجہ کا تقرر نہیں کیا گیا ہماری لابنگ ویک ہے ہماری خارجہ پالیسی ویک ہے ایک سال رہ گیا اندخابات میں کیا آپ کی پارٹی کے جانب سے کوئی پلاننگ کی گئی ہے اس حوالے سے کہ آئندہ اندخابات میں اگر پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے تو اس حوالے سے مزید کیا کیا جائے گا کس طریقے سے بہتری لائے جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک مستقل وزیر خارجہ رکھیں گے اور ایک ٹیم رکھیں گے خارجہ امور کی اوپر اپنے مشنز کو بلکل تیار رکھیں گے کہ وہ پاکستان کی سلامتی اور صالبیت کے اوپر پورے دنیا کو بتائیں کہ ایک تو ہم خود ٹیررسٹ نہیں ہیں بلکہ ہم ٹیررزم کے وکٹم ہیں سب سے ادھا نقصان پاکستان نے اس کے اندر اٹھایا ہے اس لئے ہم جو ہیں یعنی دنیا کو یہ بتانے میں اگر کامیاب ہوگے تب ہماری کامیابی ہوگی اور یہ جو جنرائیل شریف کے تحت جو اتعاد بنتا نظر آرہا ہے کوئی ڈیفینس کا تو ہم چاہیں گے کہ وہاں پر کشمیر کا ایشو بھی رکھا جائے ہم بھی تو ظاہر ہیں وہاں پر کوئی بات کرنے یا قابل ہوں ہم بتائیں کہ یہ پاکستان کے سارے سردی علاقوں سے لوگ آتے ہیں اندر اور آکا اتنی شبید کاروائیاں کرتے ہیں یہ والی بات ہم پہلے مسلم ممالک کو پوری طرح بریف کریں پھر دنیا کو یعنی پوری عالمی برادری کو یہ پہلا کام طریقہ انصاف سیاری کے ساتھ پھر ہم ایسے کام میں نہیں داخل ہوں گے جس پہ یعنی مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو ہم سعودی عرب اور ایران کے ساتھ ایسے تعلقات اور مراسم رکھیں گے کہ ان کے درمیان انہیں قریب لانے کا موقع یعنی قومی مفات کو سب سے بالتہ رکھا جائے گا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سٹوڈیز میں اس وقت محصت موجود ہیں میاں حبیب صاحب ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں میاں حبیب صاحب آپ نے بھی گفتگو سننے کی کیا کہیں گے آپ یہاں پر اگر ہم بات کریں انڈیا کی لابنگ کے حوالے سے جس طرح کلبوشن یادیف کو پھانسی کی سازہ سنا دی گئی یا آپ نے بھی کہا آگا باکر صاحب نے بھی کہا کہ رییکشن جو ہے وہ شدید آنے کی توقع کی جاری ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے ہر حال میں تیار رہنا چاہیے بھارت کا جو بھی رییکشن ہوگا ہمیں اسی طریقے سے جواب دینا ہوگا بھارت کی لابنگ کی بات کی جائے پاکستان کی لابنگ کی بات کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کی لابنگ برابر ہے یا بھارت کی زیادہ سٹرونگ ہے نہیں میرا خیال ہے کہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ اس کو تسلیم کر لینے چاہیے بھارت نے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے ان کے جتنے سفارت خانے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور آج سے نہیں وہ سلسل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان پر انہوں نے ایک پریشر بیلڈ کیا ہوا ہے بہت عرصے سے انہوں نے اپنی دنیا میں اپنی لابنگ کی ہوئی ہے ان کے لابسٹ کام کر رہے ہیں مختلف کارنرز پر خاص کر کے جو جتنی بڑی طاقتیں ہیں مغرب امریکہ اور رشیہ اور اس طریقے سے دوسرے ممالک ہیں تو وہاں انہوں نے بقیدہ طور پر بہت انویسٹمنٹ کر کے وہاں اپنے ناصر لابسٹ تیار کی ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے جتنے سفارت خانے ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہیں تو پاکستان کو بھی چاہیے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے سفارت کار ہیں وہ ایک تو سفارشی لگائے جاتے ہیں سیاسی طور پر ان کو جو ہے وہاں ملازمتیں دی جاتی ہیں عوضے دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بدقسمتی ایک اور بھی ہے کہ ہمارے ہم میں وہ والے جو ہے وہ ایک قوم والا جو ہوتا ہے جذبہ وہ نہیں ہے وہاں جا کر ہمارے سفارت کار جو ہیں وہ اپنا ذاتی بزنس اور تلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ پاکستان کا کیس جو ہے کم پیش کرتے ہیں دوسرا اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی وزارت خارج ہے وہ اس کو ایک پالیسی دینا ہوتی ہے ابھی تو پاکستان اس محاذ پر کافی میرا خیال ہے کافی سرگرم ہے ہم نے ان کی کانفرنس بھی سفارت کاروں کی بلائی تھی اور پھر اس کے بات گاہے بگاہے بڑی طاقتوں کے سفارت کاروں کو ہم بریفنگ بھی دیتے رہتے ہیں پھر ہم نے جو ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مختلف مالک میں اپنے وفود بھی بیجے تھے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ابھی بہت کمزور ہے اس معاملے میں پاکستان کو اپنا متحرک رول ادا کرنا چاہیے اور ہمیں پرفیشنل جو ہیں وہ سفارت کار دوسرے مالک میں تینات کرنے چاہیے ان کو بقیدہ تربیت دے کر ان سے جو ہے وہ کام کا آغاز کروانا چاہیے ٹھیک ہے یعنی سپیشل سفارت کار جو ہیں وہ غیر ملکوں میں بھی تینات کرنے چاہیے آقا باگر صاحب آپ کس طرح طریقے سے دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی لابنگ کو مضبوط کرنے کے لئے سٹرونگ کرنے کے لئے یا اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنے کے لئے کسی لابسٹ کو ہائر کرنے کے ضرورت ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں صرف ایک حکومت کی بات نہیں کرتے ہیں در پہ در پہ جتنی ہماری حکومتیں آتی ہیں ان کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے جو سنجیدگی جو ظاہر ہوتی ہے یا ٹریول کرتی ہے یا رفلیکٹ کرتی ہے وہ حکومت خود ہوتی ہے کسی پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج جو ہے اور اس کی سنجیدگی جو ہے وہ تمام پاکستان کے جتنے باہر مشنز ہیں اس کے اندر رفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی پالیسیز کتنی سٹرونگ ہیں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں وہ کس طرح سے موو کرتے ہیں اور کس طرح سے فیصلے لیتے ہیں بدقسمتی ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلے دنوں اکیس ممالک میں بشمول جو اقوام مہتحدہ ہم نے مختلف جو ہمارے وفود ہیں ان کو بیجا گیا جو ڈیلیگیشنز بیجے گئے مجھے یہ بتائیے کہ ان ڈیلیگیشنز کی آج خبر کیوں نہیں ہے کس نے رپورٹ بتانی تھی کہ بھئی یہ ڈیلیگیشنز گئے ہیں ان کی کس کس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ان کے کیا نتائج برامت ہوئے اب اٹی میٹی دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر جو ہیں بنیادی طور پر جو ہیں وہ پروپٹی ڈیلر سے چاہے وہ ممبر پارلیمنٹیرین تھے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں کو آپ روانہ کر رہے ہیں جس کو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستانی پارلیمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں بابا وہ لوگ کون ہیں آپ وہ تو دیکھیں کہ کیا ان کے پاس یہ تربیت ہے کیا ان کے پاس یہ سوچ موجود ہے کیا ان کے پاس کمیونیکیشن سکلز میں وہ موجود ہیں کیا وہ اتنی افیکٹیف گفتگو کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کشمیر کا بھی ایک ایشو ہے وہاں پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہم آپ کی موجودگی چاہتے ہیں وہاں پہ انسانی حقوق کے مسائل ہیں اب وہاں پہ صرف اس لیے کہ پیڈ ہولیڈیز ہیں آپ جائیں آپ کو ٹی اے ڈی اے ملے گا آپ سب کو آ کے بتائیں آپ کے گلے میں ہار ڈالے جائیں اور ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کی وہاں پہ نمائندگی کر کے آئے ہیں وہاں پہ تو بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جو یہ قبضہ بافیا جو ہے اس کے ممبر سے آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سوال تو پھر وہی پر آ کر رک جاتا ہے نا کہ پھر آخر سنجید کی لائے گا کون کس طریقے سے ان میں سنجید کی پیدا کی جائے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جیسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ایک پرابلم یہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ سنجیدہ لیڈرشپ نہیں ہے اگر آپ معزنہ کریں اپنے دشمن کے ساتھ تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی کس حد تک سنجیدہ گورمنٹس میں وہ آتی ہیں آپ اگر اپنے دشمن ملک کے ساتھ بات کریں دیکھیں اس کو معزنہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے ہاں کریڈیبلیٹی کتنی ہے آپ دیکھیں کہ وہ دنیا کی سطح پر بات کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں آپ کو یاد ہو کہ برازیل یا کسی ایک ائرپورٹ کے اوپر انڈین ایک منسٹر وہاں پہ گئے انہوں نے کہا کہ آپ کی تلاشی ہوگی انہوں نے کہا میں تلاشی نہیں دوں گا کیونکہ میں اپنے ملک کا ایک نمائندہ ہوں اور مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تلاشی نہیں ہے تو میں اپنے ملک واپس چلا جاتا ہوں اور وہ اپنے ملک واپس چلے جی کیا ہمارے ہاں اس طرح کرویہ موجود ہے کہ ہم اپنی عزت نفس کے لیے کو بات کریں ہم اس دورے کو چھوڑ دیں ہم ان سہولیت کو چھوڑ دیں یہ تو بنیادی طور پر تمام جم ہمارے نمائندے ہیں ان کے اندر بھی بات موجود ہونی چاہیے دوسری بات پاکستان کا ہمیشہ سے انبیاں یہ رہے چند ایک سوائے چند ایک فورن منسٹر کے آپ کے پاس کبھی کوئی اچھا ایک فورن منسٹر جو ہے وہ نہیں آیا نہ ہی انڈیا میں آپ دیکھیں ان کا جو فورن آفیس ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہے اگر اس نے جو وزیر آزم کو رائے دے دی وزیر آزم نے اس کو ماننا ہے یہاں تو بابا الٹی گنگا بہتی ہے یہاں تو پرائم منسٹر ایک بات کوئی پرائم منسٹر کی بھی میں بات کرتا ہوں وہ ایک بات کہہ دیتے ہیں سب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں سارے اس طرح سے بات کرتے کرتے لکنے پالیسی کہاں سے الواب ہوگی میری اپینین وہاں پہ کہاں پہ آئے گی میاں صاحب کی اپینین وہاں آپ کی اپینین وہاں پہ کیسے آئے گی بنیادی طور پر یہ دو ایک چیزیں جو ہے اس کے اوپر آپ کنسنٹیٹ کریں گے اور وہ اس وقت کریں گے جب آپ کی سیاست نے آپ کی لیڈرشپ نے اس کو سوچ لیا کہ ہم نے کرنا ہے جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے باہر جا کے اسائشیں لے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کونٹ کرتا ہے تو پھر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے میاں اٹھیک ہے آپ کی بات کو یاقا صاحب آگے لے کر چلتے ہیں میاں حبیب صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ ہماری لیڈرشپ ہے یا جب بڑی جماعتیں اس وقت موجود ہیں سیاسی جماعتیں ان میں کوئی ایسی سنجید کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ خارجہ پالیسی کی طرف خصوصی طور پر توجہ دی جائے گی سبا میں کیا کہوں اب بار بار یہ لفظ تو مجھے چڑھ ہو گئی ہے بدقسمتی بدقسمتی سے لیکن کیا کیا جائے کہ اس کے بغیرہ اور کوئی متبادل لفظ بھی نہیں ہے اب دیکھیں نا کہ دنیا ہمارے سامنے ہم جمہوریہ جمہوریت کا بڑا راگلاپے اور قوم اور ملک اور یہ اور وہ پتہ نہیں دن رات گردانے گردانتے رہتے ہیں لیکن کیا دنیا میں ایسے ہوتا ہے کیا ہم دنیا سے سیکھتے نہیں ہیں ہمیں نظر نہیں آتا دنیا کیس طرح پرفارم کرتی ہے ہم نے کیس طرح زندہ رہنا قوموں کے درمیان دیکھیں بھئی لوگ ہومور کر کے آتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے جب آپ اقتدار میں آتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے پھر آپ فائلیں منگواتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا اس بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے اور پھر جو آپ کو بابو جو ہے وہ سبق پڑھا دے وہ پتہ نہیں اس کو کہاں سے کسی نے فیڈ کی ہوئی چیزیں ہیں تو آپ اس پہ جو ہے وہ عمل درامت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا دیکھیں قوموں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کا تلق جا ہے وہ اپوزیشن سے ہے حکومت سے ہے کسی تھرڈ پارٹی سے ہے کس سے ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے ان کی خدمات سروسیز لی جاتی ہیں مثال کے طور پر آپ کے دیکھیں اگر یہاں اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہوتی تو پہلے دن ہی وزیر اعظم صاحب دیکھتے کہ پاکستان کا کیس کون سا لیڈر پیش کرتا ہے باہر کس کی سے ہے آپ کے نزدیک جو ہے نا وہ میرا خیال ہے امران خواب بہترین وزیر خارجہ ثابت ہو سکتے تھے شہباز شریف صاحب بہترین وزیر خارجہ ثابت ہو سکتے تھے مشاہد حسین سید صاحب ہمارے پاس موجود تھے ہمارے پاس خرشید محمود قصوری سردار آصف احمد علی اور اس طرح کے اور بھی لوگ موجود تھے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جی حضور کرنے والا کون ہے جو بالکل یہاں تو دیکھا جاتا ہے میرا وفادار کون ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے اس میں اہلیت کیا ہے کیا یہ کچھ ڈریور کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں تو جب آپ پسند اور نا پسند اور اپنے کچن کیابنٹ ایک بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہاں قوموں کا ایسی طرح حال ہوتا ہے جو جس طرح ہمیں جھوتے پڑتے ہیں تو خدارہ ہمیں کوشش ناپو لینے چاہیے یہ بنیادی طور پر سوچوں کا فرق ہوتا ہے نیتوں کا فرق ہوتا ہے اگر تو کوئی لیڈرشپ کو خدا کا خوف آ جائے یا قوم دو طریقے ہوتے ہیں یا لیڈرشپ آپ کو اچھی مل جائے یا قوم کو ہوش آ جائے اور وہ ایسی لیڈرشپ کو آگے لے کر آئے جو واقع ملک کے خیر خواہ ہو تو پھر تبدیلی آ سکتی ہے لیکن اگر آپ سمجھیں کہ خواب میں تبدیلی آ جائے گی اور آپ ووڈ تو دیں وہ بریانی کی پلیٹ پر دے دیں اور توقع کریں کہ جو لیڈر جو ہے وہ آپ کے لیے قربانیاں دے گا تو پھر اس طرح کی نہیں معاملہ چلتے ہوتے قوم کو بھی قربانی دینی چاہیے ان کو بھی ہوش مندی کے ناخل لینے پڑیں گے ایک سال رہ گئے اگلے سال الیکشن ہے تو خدا کا خوف کریں ان کو بھی قوم کو بھی کوئی غیرت کرنی چاہیے اور ایسے اپنے منتخب نمائندے کا انتخاب کرنا چاہیے جو واقع ملک و قوم کے لیے بہتر سرسلسل پرام کر سکتے ہوں ٹھیک ہے مزید مزید اسی والے سے بات کریں گے بریگیڈیر غزنفر صاحب نے اس وقت مجھے جوئن کیا ہے ان کو بھی شاملے گفتکو کرتے ہیں بہت شکریہ بریگیڈیر صاحب پروگرام میں مجھے جوئن کرنے کے لیے بریگیڈیر صاحب یہاں پر کلبوشن یادیف کی حوارے سے ہم بات کر رہے ہیں آج بڑی خبر سامنے آئی ہے کلبوشن یادیف کو بلاخر پھانسی کی سازاز سنا ہی دی گئی کیا کہیں گے کیا تجزیہ پیش کریں گے ایک نہائیتی انصاف پر مبنی اصولی فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو دی ان کلاوزز کی روشنی میں اور ان جرائن کی روشنی میں کیا گیا ہے جو اس سے خود ایک نہ صرف ہی اعتراف کیا ہے بلکہ اس کے ڈاکومنٹری پروف جو ہیں وہ تمام ایجنسیز کے ساتھ اور تمام کورٹ کورٹ کے ساتھ اویلیبل ہیں کلبوشن یادیف صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے دی یا وہ ذاتی طور پر جاسوسی نہیں کر رہا تھا پاکستان میں ایک تو وہ پاکستان میں اس کی انٹری جو ہے وہ فوج ڈاکومنٹس کے اوپر ہے جو دنیا کے خوانین کے مطادق ایک جرم بن جاتا ہے اس کے پاسپورٹ کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ اس کا اصلی نام نہیں ہے اس نے جو اپنا پیشہ ظاہر کیا ہے وہ اس کا اصلی پیشہ نہیں ہے پہلا جرم تو یہاں پہ کمٹ ہو گیا پھر ایران میں جو کچھ اس نے آپ کو اپنے آپ کو انڈیکیٹ کیا ہے وہ چیز نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سرونگ آفسر ہے اور سرونگ آفسر کا کسی ملک میں داخل ہونا چرائم کی نویت سے چاہے وہ دہشت گردی کی جرائم ہو یا چاہے وہ اسپنوچ کی جرم ہو وہ بار کرائم یعنی چنگی جرائم کی اسطلاح کی اندر آتا ہے جینیوہ کنوینشن کے روز کے پیار اس کے ساتھ پر اس نے پاکستان میں آکے نہ صرف اسپنوچ کا نیٹورٹ کیریئٹ کیا بلکہ اس کے ساتھ مختلف دہشت گردوں سے اور دہشت گردوں سے تعلقات صرف تعلقات کی نویت تک نہیں تھے بلکہ وہ ان کو فائننسز اور ٹریننگ پروائیڈ کر رہا تھا پھر اس کا رابطہ جو تھا داریکٹلی وہ جو راہ پریزنٹ کیس ہے حریر کمار دشوان اس کے ساتھ تھا اس کے فائننسز جتنے تھے وہ ہنڈی کے ذریعے ہاتھے تھے وہ پاکستان میں آکے پیسے دسٹیبیوٹ کرتا تھا اس کے اس جرائیں کی وجہ سے پاکستان میں دہشت زدی کی جو وارداتیں ہوئیں ان میں بے تاشا لوگ جو ہے آپ کے پاکستانی جو وہ شہید ہوئے تو وہ صرف ریاست کے ریاست کا مجرم نہیں ہے بلکہ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا یا کہ پاکستان کے عوام کا وہ مجرم ہے جو ان کی جانوں سے جب ایک برگیڈے صاحب آپ نے صحیح کہ پاکستان کے عوام کا دشمن ہے جو بھی اس پر الزامات لگے تھے کلبوشن پر اس نے یہ الزامات قبول بھی کیے ہیں جس کے بعد اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے فیصلہ آ گیا ہے فیصلہ ہمارے سامنے آگے آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے کیا سرات ہوں گے انڈیا کے جانب سے کیا ریاکشن ہوگا اس حوالے سے کیا کہیں گے کوئی ریاکشن جو بھی ریاکشن ہو پھر جھوٹ پر مبلی ہوگا ریاکشن تو وہ پہلے کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کے تو وہ ماسٹر ہے ان کے ہاں تو بنیادی طواب پر ان کا جو حصول ہے سب سے بڑی دنیا کی جھوٹی اور سب سے لو لیول اسٹیٹ اور لیڈرشپ کے معاملے دی جن سے یعقوب مہمن کے الفاظ یاد کریں یعقوب مہمن جب فاسی چڑھا تھا اس نے شارجی چڑھنے سے پہلے اس کو انہوں نے پہلے کہا کہ تمہیں اپروور بنا دیں گے اور چھوڑ دیں گے جب اس نے اپروور کے طور پر اسٹیٹ پرنٹ دے دی تو اس کو فاسی چڑھا دی اور چھٹی والے دن سپریم کورٹ سے اس کا فیصہ جہاں وہ ریکٹیپائی کر رہایا اس کی اپیل کو ریجیکٹ کرنے کے بعد اور اس کے بعد اس نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانیوں کو قائد اعظم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پہ ملک پہ رہتے ہوئے گائے کا گوشت کھلے طور پر کھا سکتے ہیں افضل گروہ کو فاسی دی انہوں نے افضل گروہ کو جب فاسی دی تو اس کی بیوہ کو ایک دن باہتن فارم کیا کہ اس کو فاسی دی تو کون سے قوانین دنیا کے تمام قوانین کی بھجی اڑاتا ہے نرندر مودی جیسا دہشت گرد اور عزید کمار جیسا دہشت گرد وہاں تو دہشت گردوں کا نیکسس ہے وہ جو ابھی یو پی کا چیز منسٹر آیا ہے جو بغل میں بندہ بیج لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا تو پاکستان کو بودھر نہیں کرنا چاہیے اس قسم کے تھرڈ پر آس لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹ کی پرمتے جو یہ پروو کرتا ہے کہ ان کا ریلیجن دہشت گرد ہے ان کا طریقہ کار دہشت گرد ہے ان کا شاگنا دہشت گردی ہے تو آپ کو کیا پروائے گے بھی کیا سفارتی تعلقات ہوں گے ٹھیک ہے پاکستان کو ہر حال میں جواب دینا چاہیے بہت شکریہ برگیڈیر سید غزنفر علی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے صحت موجود تھے ٹیل فون لائن پر اجازت چودری صاحب یہ آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں مجھے بگ دینے کے لیے ان میں یہی کہیں گے کہ قومی مفاد پر قومی سلامتی پر کبھی بھی کسی کو بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو بھی پاکستان کے اگینسٹ بات کرے اس کو مو توڑ جواب دینا چاہیے آگا باکر صاحب آپ کا اور میاں حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ پروگرام میں مجھے جوئن کرنے کے لیے پروگرام کا وقت موجاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ